اچھا جی آج کی ویڈیو میں جو سٹارٹ کروں گی پہلے سب سے پہلے چائے بناوں گی اور سر میں بہت درد تھا اس لیے میں مارکٹ گئی اور سوری بزار گئی بزار گئی اور وہاں سے دودھ لے کے آئیوں اور ساتھ میں سبجی لے کے آئیوں جو تو مجھے کالی طوری بنانی تھی تو سب سے پہلے میں چائے بنا کے پیتی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ باقی کا ویلوگ شیئر کرتی ہوں میں پیتی ہوں کہوے والی چائے مجھے سب سے پہلے کہوہ نکالا ہوتا ہے چائے کا اور اس کے ساتھ کلر بڑا اچھا آتا ہے بڑی مزیدار چائے بنتی ہے میں جس اپنے لیے ہی چائے بنا رہی ہوں ایک کپ چائے گر گئے دودھ سارا گر گئے دودھ سالے اس کو ہم کر لیں گے ساپ کوئی بات نہیں گے ایسے بڑے بڑے دیشوں میں چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہوتی رہتی ہیں بڑے دیشوں میں چھوٹی گئے گئے یہ مجھے میرے ہس repertoire نے مجھے یہ وشن Education gift دی تھیải مجھے یہ اتنی پسند ہے جب میں نے اس کو دیکھا اور میں نے بس اپنے ہسمنٹ سے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ پسند ہے اور میں نے یہ لینی ہے تو میرے ہسمنٹ ہی مجھے گفٹ کی تھی سرپریز دیا تھا اور مجھے یہ اتنی پسند ہے میں اس کے اوپر اپنے جو جتنے بھی کامیں سارے اس کے اوپر کرتی ہوں تو کبھی اگر میں نے ٹائم ملا تو میں آپ کو اس کے اوپر سٹیچ کر کے دکھاؤں گی سٹیچ کو بڑا سوٹا کرنے والا یہ ہے اس کا نوب اور سٹیچز والا جو نوب ہے اس کا یہ ہے اچھا جی اس کا جو یہ والا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کاج جو کہ بٹن کاج ہوتا ہے اس کا والا ہے اور یہ سیمپل جو ٹانکہ ہوتا ہے سٹیچ ہوتا ہے وہ والا ہے اور یہ زگ زگ والا ہے آپ سارے اس کے جو سٹیچز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو بس اس کو میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد اس کے سٹیچز میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا ریویو دوں گی آپ کو تو اگر آپ کو ریویو چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں اس کا جو ریویو ہے آپ کو ٹوٹل ریویو دوں گی اور یہ اس کا جو ہے پیڈل یہ ہے اس کا ریورس کرنے والا جب آپ نے سٹیچ کو پکا کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو پوش کرنا ہے نیچے کی طرف تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ریلیز کر دینا پھر آگے کی طرف مشین چلے گی جب نیچے کی طرف پوش کریں گے تو یہ پیچھے کی طرف جائے گا اور جب اس کو چھوڑ دیں گے تو آگے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا تو میں سارا آپ کو اس کا جو تھریڈ والا جو اس کا سارا پروسیجر ہے تھریڈ کیسے ڈالنا ہے میں سارا آپ کو دکھاؤں گی اس کی جو بابی نے وہ کیسے بھرتے دھا گئے کے ساتھ میں آپ کو سارا اس کا بتاؤں گی تو نیکس میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کے جو فٹ ہوتے ہیں یہ جو پاؤں ہوتا ہے جس کے ساتھ سلائی کی جاتی ہے اس کے سارے پریسر فٹ جو میں آپ کو دکھاؤں گی تو میں آج نیل پولش لگانے لگی تو میں نے سوچا چلو میں آج آپ کو اپنی جو نیل پینٹ کی کولیکشن ہے وہ میں دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ مجھے میرے ہسبر نے بھیجی تھی ایک یہ والی ایک یہ والی ایک یہ والی ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ یہ نیل پینٹس جو ہے مجھے میرے ہسبر نے بھیجی تھی اور بڑے پیارے یہ یہ نیوڈ شیٹ جو مجھے بہت پسند ہے یہ والا یہ نیوڈ شیٹ بہت پسند ہے مجھے یہ نیلز کے اوپر لگا وہ بہت ڈیسنٹ سی لکھ دیتا ہے بہت خوبصور لگتا ہے تو یہ والا تھوڑا سا وہ فنکی ہو جاتا ہے اور یہ بھی تھوڑا سا فنکی تھوڑا سا ہو جاتا ہے لیکن نیوڈ ہے یہ بھی تو کافی اچھے لگتے ہیں یہ تینوں شیٹ لگے ہوئے اور یہ جو ہے یہ والے یہ والے گلیٹرز ہیں یہ دیکھیں بڑے پیارے سے گلیٹرز ہیں یہ بھی لگے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں جب آپ نیل آرٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اس کو اپنی نیل کی اوپر لگا سکتے ہیں ایک یہ والا بھی موٹا والا اس کا چنک ہے گلیٹر اس کے اندر موٹے والے گول والے یہ بھی کافی اچھے لگتے ہیں تو ایک یہ والا یہ اس کے اندر باریک والا گلیٹر ہے یہ دیکھیں باریک بھی ہے اور موٹا بھی ہے جیسے سٹارز ہوتے ہیں کیسے بلنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جناب ایک یہ ہے گولڈن والا یہ بھی کافی اچھا لگتا ہے لگاوہ نیلز کے اوپر اور ایک یہ ہے گولڈن یہ بلو شیڈ کافی اچھا لگتا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے اس کے اندر جو اس کا لیکوڑ ہے ٹرانسپیرنٹ ہے جس اس کے اندر جو گلیٹرز ہیں وہ لگتے ہیں کہ جیسے نا آپ نے لائٹ سا بلو شیڈ ٹرانسپیرنٹ بلو شیڈ ہوتا ہے اس کے اندر تو کافی اچھا یہ بھی نیل پینٹ لگتا ہے تو میرا دل چالا تھا کہ میں اس کو لگاؤں تو دیکھتی ہوں کون سا لگاتی ایک یہ بھی ہے جو میرے ہسبر نے مجھے بھیجی تو میں اس کو بھی دکھانا بھول گئی یہ کہ یہ ریڈ ہے تو یہ ان کے اندر آئے گی تو یہ کچھ وہ والی ہیں جو میں نے خود سے بائی کی ہوئی ہیں اچھا تو کچھ یہ والی نیل پینٹس ہیں جو میں نے خود سے بائی کی ہوئی ہیں اور اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ڈرائے ہو چکی ہیں جو کہ میں نے ڈسکارٹ کرنی ہے میرے خیال سے یہ بھی جو ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہو چکی ہے ڈرائے ان میں سے ایک مجھے یہ لگتا ہے جو کہ ڈرائے ہو چکی ہے اور یہ لگتا ہے ہو چکی ہے ڈرائے اور یہ سویٹ اچ کی یہ بھی کافی اچھے کلر میں نے یہ 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 بھی نیو ہے یہ نہیں ابھی رائے ہوا تو یہ نیو ہے یہ بھی کافی اچھا نیر بینڈ ہے اور اس میں سے ایک جو یہ والا ہے یہ تو بہت ہی خراب ہو چکی اس کی باہر سے بوٹل تو یہ ہے کرسچائن کا اس کا نمبر یہ ہے جو کہ نمبر ہے اس کا ٹو تھری زیرو اچھا یہ میں نیو لے کے ایتھی یہ بھی کافی اچھا اس کا کلر ہے اور بڑا پیارا سا اس کے اندر پنک سا شیئر اس کے اندر شمری شیئر آتا ہے اور ایک یہ ہے یہ بھی شمری سا شیئر ہے یہ دیکھیں اور یہ سکن اور سکن کلر ہے یہ بڑا پیارا یہ بھی لگتا ہے لگا ہوا اور یہ کلر جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جیسے کافی کلر ہوتا ہے جیسے بلکل یہ بیسا لگتا ہے یہ دیکھیں کافی کلر ہے یہ بڑا مزے کا یہ کلر ہے یہ بھی میں ڈسکارڈ کر دوں گی اور یہ کلر جو لگا ہوا نیلز کے اوپر اچھا لگتا ہے یہ بھی میں نے لوکل مارکٹ سے لیا تھا میرے خاصے اس کا نمبر جو ہے وہ مٹ چکا ہے اور نمبر اس کا کہیں پہ بھی نہیں ہے تو یہ نیل پینٹ 200 کا تھا نیکس کا تو یہ کلر بہت اچھا لگتا ہے یہ نیلز کے اوپر لگا ہوا یہ بھی دیکھتیوں کہ اگر یہ بھی ڈرائی ہو گیا تو اس کو بھی ڈسکارڈ کر دوں گی اور جناب ایک یہ والا شیڈ ہے جو کہ بڑا پیارا لگتا ہے لگا ہوا اس کا نمبر یہ ہے اور یہ ریواز یوکے کا نیل پینٹ ہے نمبر اس کا یہ ہے یہ بھی کلر بڑا پیارا لگتا ہے لگا ہوا اور ایک یہ میں نے مارکر سے لیا تھا یہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے اگر آپ نے نیل آرٹ کرنا ہو جیسے آپ نے سٹرونز کی دیفنیشن دینی ہو نیلز کے اوپر تو آپ اس کا ایک ایک جو کیا کہتے ہیں چنک نکال گیا آپ اپنے نیل کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ہے جناب میں نے نیل پینٹ لگایا میرے فنگرز کے بالوں کو اگنور کرنا ہے آپ نے تو یہ ہے نیل پینٹ اور یہ ہے جو میں نے لگایا یہ دیکھیں کتنا پیارا لگتا ہے اور کتنے نیٹ نیٹ ہاتھ لگتے ہیں اس کے ساتھ تو بس یہ اس کا کوئی جو نمبر ہے وہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر تو جناب آج کی یہی تھی میری چھوٹی سی ویڈیو امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میں ملوں گی آپ کو اپنی نیچ ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ